سوچئے کہ آپ ایک گیم کھیل رہے ہیں اور اس گیم میں آپ کی موت ہونی تیہ ہے تو کیا آپ وہ گیم کھیلیں گے؟ نہیں لیکن اسکول کے بچوں کو وہ گیم کھیلنی پڑی جس کی وجہ سے بہت بچوں نے اپنی جان گوائی کہانی کی شروعات میں ہم ڈرومہ ڈول کو دیکھتے ہیں جو کی کلاس کے بچوں کے ساتھ موت کا کھیل کھیل رہا تھا جو بچہ اپنی جگہ سے ہلتا وہ مرتا ڈول کو دیکھ کر کچھ بچے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی وہ ڈول سامنے کی طرف مو کر لیتا ہے جو بھی لڑکا اسے ہلتا ہوا دکھائی دیا وہ بری طریقے سے مارا جیا دیرے دیرے کر کے یہ ڈول سبھی کو مار رہی تھی تب ہی ایک لڑکا ڈول کے پیچھے لکھ ہوئے رولز کو پڑھتا ہے کہ گیم ختم ہونے سے پہلے ڈول کے پیچھے بٹن کو دبا کر گیم جیتا جا سکتا ہے یہ پڑھ کر ایک لڑکا بٹن کو دبانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھتا ہے ڈول سامنے مڑ جاتا ہے اور لڑکے کو بلاسٹ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر ایک لڑکی جوڑ سے چلاتی ہے لیکن وہ بھی نیچے کی طرف سے بلاسٹ ہو جاتی ہے اب صرف ایک ہی منٹ بچا تھا اس لئے سب ہی اس بٹن کو پریس کرنے کے لیے دوڑتے ہیں لیکن ڈول بیچ میں ہی سامنے مڑ جاتا ہے جس سے سب ایک ایک کر کے بلاسٹ ہو رہے تھے پوری کلاس خون کی بول سے بھر چکی تھی اور صرف ایک چشمے والا لڑکا اور اسوکا ہی جندہ بچے تھے تب ہی چشمے والے لڑکے کو آئیڈیا آتا ہے وہ اسوکا کو اپنے کندے سے کود کر بٹن دوانے کو بولتا ہے اب بس ایک ہی سیکنڈ باقی تھا تب ہی اسوکا کود کر بٹن کو پریس کر دیتا ہے جس سے گیم رک جاتا ہے اور دونوں خوش ہونے لگتے ہیں جیسے ہی چشمے والا لڑکا اسوکا کو کنگریٹس کرتا ہے اس کا سر فٹ جاتا ہے تب ہی ڈول اسوکا کو بولتا ہے اس گیم میں اسی کو بچنا تھا جس نے بٹن دبایا ہے اتنا سنتے ہی اسوکا کافی گھبرا جاتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے تب ہی ایک لڑکی کلاس میں آتی ہے جو کی اسوکا کی پڑوسی جونگ ہوتی ہے جو کی اپنی کلاس کی وینر تھی وہ لوگ بولیس کو کول کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن فون میں نیٹوک نہیں تھا اب وہ لوگ بلاس توڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا تب ہی انہیں ایک دروازہ کھلا دکھائی دیتا ہے جو انہیں ایک باسکٹ بول کوٹ کے اندر لے جاتا ہے وہاں پر سب ہی کلاس سے جیتے ہوئے وینرز ہوتے ہیں تب ہی دروازہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے اب جمین کے اندر سے ایک بہت بڑی بلی بھار آتی ہے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے سیکنڈ راؤنڈ شروع ہو گیا ہو اب یہ بلی لوگوں کو کھانے لگتی ہے یہ دیکھ کر سب ادھر سے ادھر بھاگنے لگتے ہیں لیکن وہ بلی ایک ایک کر کے سب کو کھا رہی تھی جونگ بھاگتے بھاگتے جمین پر گر جاتی ہے تب ہی اس کو ایک گھنٹی دکھائی دیتی ہے اور بلی کے گلے میں بھی ایک باسکٹ بول رنگ تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر گیم جیتنا ہے تو ٹائم ختم ہونے سے پہلے کسی کو یہ بیل کو رنگ میں ڈالنا ہوگا اب ایک لڑکا بیل کو اٹھا کر رنگ میں ڈالتا ہے لیکن کیٹ اپنے ہاتھوں سے بیل کو روک لیتی ہے اب وہ بیل کو تیجی سے اس لڑکے کی طرف فیکتی ہے جس کی وجہ سے اس لڑکے کی موت ہو جاتی ہے اب اسو کا یہ نوٹس کرتا ہے کیٹ صرف انہی کو مار رہی تھی جنہوں نے ماوس کا ڈریس پین رکھا تھا اتنا سنکر سبھی لوگ وہ ڈریس اتار دیتے ہیں جس سے کیٹ تھوڑی دیر کے لیے رکتی ہے لیکن تھوڑی دیر بعد وہ سب کو دوبارہ مارنا شروع کر دیتی ہے اب جی اوم کی مرنے کی باری تھی جیسے ہی کیٹ مو کھول کر اسے کھانے والی تھی اسو کا کو ماؤ ڈریس پینا دیکھ کیٹ رک جاتی ہے اب کیٹ سب کو چھوڑ کر اسو کا کو مارنے لگتی ہے اسو کا کیٹ کی پیٹ پر چڑھ کر سلانے لگتا ہے اس کو ایسا کرتا ہوا دیکھ باقی لوگ بھی ایسا ہی کرنے لگتے ہیں کیٹ میں ڈالے گا کیونکہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ جو پہلے کی یہ میں وینر تھا وہی اس گیم کا بھی وینر ہوگا اور وہی بچ پائے گا باقی سارے مر جائیں گے ان کی آواز سن کر کیٹ اب جاگ جاتی ہے اور سب کو دوبارہ مارنا شروع کر دیتی ہے لیکن جی اومگ اور آسو کا کیٹ کو کنفیوز کرنے کے لیے اس کی طرف دو بول پھیکتے ہیں جس میں ایک بیل ہوتی ہے اور ایک سیمپل بول ہوتی ہے لیکن جیسے ہی آسو کا بول پھیکتا ہے اس کا نشانہ چوک جاتا ہے اب صرف ان کے پاس دو سیکنڈ ہی بچے تھے تب ہی وہاں پر ایک لڑکا آتا ہے جو کی اپنی جان کی بینا پرواہ کرے اس بیل کو باسکٹ میں ڈال دیتا ہے اور وہ سبھی لوگ گیم جیت جاتے ہیں اس لڑکے کا نام امائیہ ہوتا ہے اب یہاں پر صرف جی یوں آسو کا اور امائیہ ہی بچے تھے اب امائیہ ان کو بتاتا ہے کہ یہ گیم کو بھگوان نے خود بنایا ہے اور یہ گیم صرف پاورفل لوگ ہی جیت پائیں گے اتنے میک ایٹ اپنے موں سے دھوا نکال دیتی ہے جس کی وجہ سے سب بے ہوش ہو جاتے ہیں اب جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو ان کو ریالائز ہوتا ہے کہ ابھی بھی گیم چل رہا ہے تب ہی ان کے سامنے سکرین آتی ہے جس میں لکھا ہوا آتا چابیوں کو ڈھونڈو تب ہی تم باہر جا پاؤ گے تب ہی چار ڈولز وہاں پر آتی ہے اور وہ ان کو گیم کا رول بتاتی ہے کہ تمہیں آنکھوں پہ پٹی باندھ کر ایک جگہ پہ بیٹھنا ہے اور ہم چاروں تمہارے چاروں طرف گھوم کے گانا گئیں گی اور جیسے ہی گانا ختم ہوگا تم کو تمہارے پیچھے کھڑی ہوئی ڈول کا نام بتانا ہوگا اور اگر تم نے غلط آنصر دیا تو تم وہیں پہ مر جاؤگے اب وہ ایک لڑکے کو چوز کرتے ہیں لیکن وہ لڑکا غلط آنصر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے اب دوسری باری ایک لڑکی کی تھی لیکن لڑکی بھی غلط آنصر دے دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کو بھی مرنا پڑ جاتا ہے لیکن اب باری آسوکا کی تھی اب وہ آسوکا کو بیچ میں بٹھا کر اس کے چاروں طرف گھومنے لگتی ہے اب ساؤنڈ ختم ہونے پر اس سے ڈول کا نام پوچھا جاتا ہے اور آسوکا کچھ بھی جواب نہیں دیتا تب ہی آواز آتی ہے ٹائم اپ اب پیچھے والی ڈول کہتی ہے تم مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ کیونکہ تم نے ٹائم کے اندر صحیح جواب نہیں دیا اب آسوکا اس ڈول کی آواز سن کر اس کا نام لے دیتا ہے لیکن اس پہ چاروں ڈول ہسنے لگتی ہے کہ اب جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تب ہی آسوکا ان ڈول کو بتاتا ہے کہ ٹائم اپ ہونے کی آواز اس کے فون سے آ رہی تھی یعنی کہ جب پہلے دو لوگ کے ساتھ جب وہ گیم کھیلا گیا تھا تو آسوکا نے وہ آواز ریکوڈ کر لی تھی اب آسوکا ان کو بتاتا ہے کہ میرے پاس اب بھی ٹائم بچا ہوا ہے اور اس نے صحیح ڈول کا صحیح نام لیا ہے اس لئے وہ گیم جیت چکا ہے اتنا سنتے ہی چاروں ڈول وہیں پہ بلاسٹ ہو جاتی ہے اور وہ کیز لے کے بہار آ جاتے ہیں بہار آ کر انہیں ایک لڑکا دکھائی دیتا ہے اور وہ لڑکا بھاگتے ہوئے ان کے پاس آ رہا تھا اور اس لڑکے کے پیچھے ایک بھیانک سی ڈول پڑی ہوئی تھی اب وہ لڑکا ان کو بتاتا ہے کہ جلدی سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو جس کی وجہ سے وہ ڈول تمہار کو کچھ نہیں کہے گی اتنے میں جیونگ بھی وہاں پر آ جاتی ہے تو وہ لوگ دوسرے کمرے میں جاتے ہیں جہاں انہیں دو لڑکے ملتے ہیں وہ لڑکے ان کو بتاتے ہیں کہ ہمیں گیم جیتنے کے لئے سات کیز کی جرود ہے تب ہی ہم یہاں سے باہر نکل پائیں گے لیکن ان کے پاس صرف چار کیز ہوتی ہے اتنے میں تین کیز لے کے امائیا بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ امائیا اسکول کا سب سے سمارٹ سٹوڈنٹ ہے امائیا ایک لڑکے کے ساتھ اندر آیا تھا اور اندر آتے کے ساتھ امائیا اس لڑکے کو مار دیتا ہے اب وہ کیز ہول کے اندر لگا دیتے ہیں تب ہی ان کو ایک آواز آتی ہے کہ آپ اپنے کپڑے چینج کر لیجئے اور جیسے ہی وہ اپنے کپڑے چینج کرتے ہیں وہ ایک جگہ پہ آ جاتے ہیں تب ہی ان کے سامنے ایک وائٹ بیر آتا ہے جو کہ ان کو truth and dare game کھلنے کے لئے بولتا ہے اس game کا rule یہ تھا جب تک آپ صحیح جواب دوگے تب تک آپ بچے رہوگے اور جیسے ہی آپ نے غلط جواب دیا یہ بھالو آپ کو مار دے گا اب وہ بھالو ان سے پہلا کوشن پوچھتا ہے جو کی تھا آپ سب کا favorite food کیا ہے اور سب لوگ اپنے favorite food کا جواب دے دیتے ہیں لیکن بھالو گصہ کرتے ہوئے بولتا ہے کہ تم میں سے کوئی نہ کوئی تو جھوٹ بول رہا ہے تھوڑا سوچنے کے بعد وہ سب اس لڑکی کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں جس لڑکی کے پیچھے وہ ڈول بھاگتی ہوئی آئی تھی لیکن وہ لڑکا بولتا ہے کہ میں نے سب سچ بولا ہے لیکن وہ بھالو اس کو جان سے مار دیتا ہے اب وہ بھالو ان سے دوسرا سوال پوچھتا ہے کیا تم سب کو بھالو پسند ہے جس کے آنسر میں سب ہی yes بولتے ہیں اور یہ آنسر سن کے بھالو کافی جاتا نراز ہو جاتا ہے اور بولتا ہے کہ اس بار بھی کوئی جھوٹ بول رہا ہے اس بار سب ہی لوگ ایک لڑکی کو target کرتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے لیکن وہ لڑکی بولتی ہے کہ میں سچ بول رہی ہوں لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں مانتا جس کے کارن وہ بھالو اس لڑکی کو مار دیتا ہے یہ ساری چیزیں آسو کو نوٹس کر رہا ہوتا ہے اور اس کو پتا چل جاتا ہے کہ ان سب میں سے جھوٹ کون بول رہا ہے اب وہ بھالو کی طرف انگلی کرتے ہوئے بولتا ہے کہ ہم میں سے جھوٹ صرف تم بول رہے ہو کہ تم سفید بھالو نہیں بلکہ کالے بھالو ہو اور اس بھالو کا رنگ چینج ہو جاتا ہے اور وہ بھالو وہیں پہ مر جاتا ہے اور وہ سبھی لوگ وہ گیم کو جیت جاتے ہیں اس کے بعد وہ پانچوں لوگ اپنے نیکسٹ راؤنڈ پہ چلے جاتے ہیں اب ان کے پاس ایک ڈول آتی ہے وہ ڈول ان کا ویلکم کرتے ہوئے بولتے کہ کونگریچولیشن تم اس راؤنڈ تک پہنچ پائے اب وہ ڈول ان کو بتاتی ہے کہ اس گیم میں کوئی بھی نہیں آئے گا یہ گیم آپ لوگوں کو اپنے آپس میں ہی کھیلنا ہوگا اب ڈول گیمز کے رول بتاتی ہے تم پانچوں میں سے ایک ڈیول بنے گا اور باقی چاروں جا کے چھپ جائیں گے اور اگر ڈیول ان چاروں کو جا کے ڈھونڈ لے گا اور ٹین کو کیک کر دے گا تو وہ جیت جائے گا صرف ڈیول بچے گا باقی چاروں مر جائیں گے لیکن ڈیول کے پکڑنے سے پہلے اگر کوئی اس ٹین کو کیک کر دے گا لیکن چاروں تو بچ جائیں گے لیکن وہ مر جائے گا جس نے اس ٹین کو کیک کیا ہے یہاں پر اس کو دوسروں کو بچانے کے لئے اپنے آپ کو مارنا پڑے گا اب ڈول موکے اندر سے سٹک نکالتی ہے اور اس میں سے ایک سٹک ڈیول کی ہوتی ہے اور ڈیول بنتا ہے امائیا اب ڈول گیم کو سٹارٹ کر دیتے ہیں اب امائیا اس ٹین کو اپنی پوزیشن پر رکھ کے ان چاروں کو ڈھونڈنے کے لئے نکل جاتا ہے اب وہ چاروں لوگ چھپ جاتے ہیں لیکن امائیا اتنا زیادہ سمارتا وہ جلدی سے دو لوگوں کو ڈھونڈ لیتا ہے اور ان دونوں کو بہت بری طریقے سے مار کر جیل کے اندر بند کر دیتا ہے جیونگ اور آسوکا ایک جگہ پر چھپے ہوئے تھے لیکن امائیا وہاں پر بھی پہنچ جاتا ہے اب جیونگ آسوکا کو بچانے کے لئے امائیا کے سامنے آ جاتی ہے اب امائیا اس کو بھی پکڑ لیتا ہے اب امائیا آسوکا کو بولتا ہے کہ مجھ کو تمہارے کو پکڑنے کی کوئی جرد نہیں ہے میں نے تین لوگوں کو اولڈیڈ پکڑ رکھا ہے اور یہ تینوں لوگ مارے جائیں گے یہ بات آسوکا اس لئے بول رہا تھا تاکہ امائیا غصے میں آ کر بہار آ جائے اور وہ گیم جیت جائے تب ہی جیونگ پیچھے سے چلاتی ہے کہ تم بہار مت آنا لیکن جیونگ کی بات نہ مان کر وہ ایک ہیوی آرمر پہن کر بہار آ جاتا ہے اب امائیا اس کو دیکھ کر ہستا ہے اور بولتا ہے کیا تم اس آرمر سے مجھ کو روک پاؤگے مجھے صرف تمہارا ہیلمٹ اتار کر تمہارا نام لینے کی جرد ہے اور میں اس گیم کو جیت جاؤں گا اور تم سب بری طریقے سے مر جاؤ گے اب وہ آسانی سے آسوکا کا ہیلمٹ نکال دیتا ہے اب آسوکا اس کو بولتا ہے کہ آرمر میں آنے کا مطلب میرا یہ نہیں تھا کہ میں تمہارا کو حرام ہوا بلکہ میرا مقصد یہ تھا کہ میں تمہارا کو روک لوں اب وہ پانی کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہے کیونکہ اس نے امائیہ کو اپنے ساتھ ایک چین کے ساتھ باندھ لیا تھا اب امائیہ اس چین کے ساتھ کھشتا ہوا چلا جاتا ہے تھوڑی در بعد ہم دیکھتے ہیں آسوکا دوسری دوار سے واپس چڑھ کے آ گیا ہے اور وہ بری طریقے سے گھائل ہے امائیہ جو کی چین سے بندہ ہوا تھا وہ اپنی پوری طاقت لگا کر چین کو توڑ دیتا ہے اب وہ دونوں ٹین کے پاس آنے کے لئے بھاگتے ہیں لیکن دونوں میں سے سب سے پہلے آسوکا اس ٹین کو کیک کر دیتا ہے جس سے وہ گیم جیت جاتا ہے لیکن ایسا کر کے وہ کافی زیادہ دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ گیم کے رول کے حساب سے اس کو اب مرنا پڑے گا اب ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ ٹین بلاسٹ ہوئے گی لیکن وہ ٹین بلاسٹ نہیں ہوتی اتنے میں مہا پر وہ تینوں ڈولز آ جاتی ہے اند ان کو آ کے یہ بولتی ہے ٹین بلاسٹ ہونے والی بات ہم نے جھوٹ بولی تھی اند وہ پانچوں ہی گیم کی وینرز ہیں اند جیتنے کی خوشی میں وہ ڈولز ان کو آئسکریم دیتی ہے اب وہ ڈولز ان سبھی کو بولتی ہے کہ اب آپ لوگ اپنی لائف میں واپس جا پاؤ گے یہ سن کر سبھی لوگ کافی زیادہ خوش ہو رہے تھے لیکن وہ سبھی لوگ آئسکریم کھاتے ہوئے آئسکریم سٹک پر نوٹس کرتے ہیں کہ کچھ لکھا ہوا ہے اند اس ٹک میں لکھا ہوا تھا کون جیتا ہے اور کون ہارا ہے اند یہاں پر صرف آئسکرم اور آئسکرم ہی اس گیم کو جیت پائے تھے اب وہ ڈولز ان سبھی کو بتاتی ہے کہ یہ گیم صرف وہی جیت پائے ہیں جس کے پاس پاور بھی تھا اور لکھ بھی تھا جو کی آئسکرم اور آئسکرم کے پاس ہی تھا اب وہ باقی تینوں لوگ مارے جاتے ہیں جس میں جیونگ بھی تھی اب وہ تینوں ڈولز اس گیم کا نام دیتی ہے The Game of Luck یہ دیکھ کر امایا تو کافی خوش تھا لیکن آسکرم کا کافی زیادہ دکھی تھا اب ان دونوں کو گوڑ کیوب سے باہر لائے جاتا ہے جہاں پر کافی سارے لوگ تھے جو کی ان کو دیکھ کے کافی زیادہ خوش ہو رہے تھے ایک کو انجل اور ایک کو ڈیویل کا نام دیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی ہی پر دی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں بتائیے آگے کی آنے والی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے بلیں گے آپ سے اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے بہت بہت دھنیواد